دیکھو یہ جو نبے لاکھ مسلمان ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ پہ تقریروں سے نہیں ہوئے غریب نواز نے کوئی کونفرنس نہیں کی کوئی جلسہ نہیں کیا کوئی بھیڑے کٹا نہیں کی کس چیز کی وجہ سے لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے انہوں نے انسانیت کا درس دی وہی جو چیز اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پیش فرمایا سرکار غریب نواز نے کیونکہ ہندوستان کا حال کیا تھا دیکھو ہندوستان کے لوگ اتنے کچھلے ہوئے تھے کتنے کچھلے ہوئے تھے بیٹیاں شوہر کی چتاؤں پر زندہ جلائی جا رہی تھے یہ ہندوستان ہمارے پیارے بھارت کی تاریخ ہے اگر کوئی نوجوان لڑکی بیوہ ہو جاتی تو اس کے شوہر کی چتاؤں پر اس کو شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا یہ یہاں کا کلچر تھا یہاں کی تحزید تھی عورت عورت کو پاپ سمجھا جاتا تھا عورت کو جوہے میں ہار دیا جاتا تھا جوہے میں عورت ہار دی جاتی تھی تاریخ ہے کبھی کبھی ایک ایک عورت کے ساتھ اسی ہندوستان کے اندر پانچ پانچ بھائی شادی کرتے تاریخ ہے اس میں کوئی ہمارا بھارت بڑا عظیم ہے بڑا مہان ہے بھارت بڑا پیارا ہے بھارت لیکن ملک ہمیشہ اچھا رہا ہے کبھی لوگ اچھے نہیں رہتے کبھی لوگوں کا اندار اچھا نہیں رہتا کبھی لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں رہتا سرکارِ گریب نواز اس ماحول میں آئے کہ اللہ اکبر لوگ پیشاب پیتے تھے اور گھی کے دیئے پتھروں کے قریب جلاتے تھے یہ حالت تھی پینے کے لئے پیشاب ہے اور پتھروں کے لئے گھی ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کے برقص معاملہ ہوتا لیکن انسان اتنا دور ہو چکا تھا انسانیت سے تو سرکارِ گریب نواز نے کیا کیا اس ہندوستان کی سرزمین پر وہی اپنے نانا کا مشن وہی اپنے نانا کی فکر وہی اپنے نانا کی تعلیم کون سی تعلیم کہ یہ نہ دیکھا کہ مسلمانے کے کافر ہیں بھوکا آیا کھانا کھلایا پیاسا آیا پانی پلایا چاکو لے کر آیا اخلاق پیش کیا سرکار گریب نواز نے کیا کیا یہی تو کیا آج جس سے ہم دور ہو گئے گریب نواز کا نعرہ تو ہے گریب نواز کا کردار ہمارے پاس نہیں ہے گریب نواز کی محبتیں ہمارے پاس نہیں ہیں ایک مذہبی پنڈت جو ہے وہ آتا ہے اور گریب نواز سے کہتا ہے میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں جب کوئی کسی سے مناظرے کیلئے آتا ہے تو انداز کتنا بدل جاتا ہے تیور کتنے بدل جاتے ہیں لیکن وارِ علی کے بیٹے نبی کے لاز تیری عظمتوں پر قربان آنے والا آکے کہتا ہے کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے مذہب کے خلاف آپ نے فرمایا آئے کہاں سے ہو اس نے علاقے کا نام بتایا فرمایا بہت دور سے آئے ہیں آپ بہت تھکے ہوئے بھی ہوں گے بہت بھوکے بھی ہوں گے پہلے کھانا کھا کے آرام کر لو باتیں تو ہوتی رہے گی پہلے کھانا کھا کے آرام کر لو باتیں تو ہوتی رہے گی واللہ آخر ان باتوں میں کیا تاثیر تھی وہ مناظرہ کرنا پھول گیا ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کہ اسلام قبول کر لیتا یہ سرکارِ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے آئیے ان کے اخلاق میں سے ان کی زندگی کا ایک باپ پیش کر کے اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہتا ہوں اور جلدے سے آنا چاہتا ہوں اللہ اللہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہندوستان میں اجمیر شریف جو شہر ہے اس کا بادشاہ پرتلی راج جسے رائے پتورہ بھی کہتے ہیں اس کو بڑی تکلیف تھی دیکھئے اہلِ حق سے اہلِ اقتدار کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو کام تلواریں نہیں کر سکتی وہ اہلِ حق کا کردار کرتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے اقتدار والوں کو اہلِ حق سے بہت تکلیف میں رہتے ہیں بہت پریشانے ہیں یزید کو کیا تکلیف تھی امام حسین سے یزید کے پاس اقتدار تھا امام حسین کے پاس کردار تھا اقتدار اس کے پاس تھا کردار ان کے پاس تھا سوچو قتل کر کے بھی عزت نہ کما سکا لیکن کردار والا قتل ہو کر بھی پوچھا رہا لوگ کہتے ہیں حسین کا سر نیزے پہ ہے ہم کہتے ہیں دیکھ تو صحیح کاتنے والا نیچے ہے کتوانے والا اوپر ہے کردار ہمیشہ اوپر لے جاتا ہے اقتدار اوپر لے جائیں نہ لے جائیں کردار ہمیشہ اوپر لے جاتا ہے اس لئے مسلمانوں نے کردار کی پرواہ کی ہے اقتدار کی پرواہ نہیں کی ہے ہم کردار کی تعلیم دیتے اقتدار کی نہیں دیتے دو بات اس کر کے بات آگے بڑھے گی پھرتی بھی راج کو بڑی تقریف تیرائے پتورہ کو ایک جوان کو بلائیا اور وہ راج پوت بہدر جوان سے کہا یہ فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے ہر دن کوئی نہ کوئی اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے اس کی تعلیم کو سنتا ہے اس کے قریب ہو جاتا ہے ایک کام کرو اگر تم اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے اپنی آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا اپنی آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا آدھی حکومت کس کو نہیں چاہیے چند پیسوں کے وز لوگ کسی کو قتل کرتے ہیں وہ تو آدھی حکومت یا آدھی حکومت اور رائے پتورہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا اکھرن بھارت کا سمرات تھا سمرات ہندوستان کے راجے مہاراجے اس کے پاس آ کر کے بعد گزاری کرتے تھے اس کے پاس آ کر کے جو ہے وہ خیرات پیش کرتے تھے اور اس کے پاس جا کر کے جو ہے وہ خیراجے وہ وصول کرتا تھا اور وہ لوگوں سے دولت وصول کرتا تھا ہندوستان کے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے بادشاہ اس کے پاس گزار تھے اس کے ماں تہت تھے اس کے ہاتھ کے نیچے تھے رائے پتورہ نے کہا آدھی حکومت تمہاری اگر اس فقیر کو قتل کر دو اس شخص نے خنجر کو زہر میں بجھایا اور خنجر زہر میں بجھانے کے بعد اس نے کمر میں باندھا اور کمر میں باندھنے کے بعد ہندوستان کا جو قدیم لباس ہے پرانا لباس وہ یہاں سے یوں آتا ہے کمر تک اور پھر آ کر کے وہ پھیل جاتا ہے گھیر کی شکل میں یہ مرد و لوگ اس زمانے میں پہنتے تھے اگر آپ نے پرانے دور کی تصویریں دیکھی ہوگی ہندوستانی تہذیب کی گنگا جمنی تہذیب کی وہ پرانی تو آپ کو وہ کپڑے نظر آئیں گے نیچے چستی ہوتی تھی بہت تنگ پاجامہ اور اوپر کی طرف وہ یہاں سے یوں آ کر کے گھیر میں یعنی کمر میں اگر کوئی چیز یہ بتا اس لیے رہا ہوں یہی تو بات ہے اگر کتاب میں جو لکھا ہے وہی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دو تو پھر تقریر کہاں ہوگی آپ کو میں کتاب ہی پیش کر دیتا کہ آپ پڑھ لو کچھ ورق زراقز کر کے بات دی جاتے نہ اگتپوری والوں کو اتنے پیسے خرچہ کرنا پڑتے اور نہ مجھے اتنی مشقت کے ساتھ جب وہ کوئی مشقت میں تو آیا نہیں لیکن لیکن اتنا لمبا سفر مجھے کرنا نہیں پڑتا کیونکہ آپ پڑھ لیتے بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے پس منظر کیا ہے واقعے کا کیا انداز تھا تو یہ جو لباس ہوتا تھا اس میں کمر میں جو چیز بندی ہو یا چھپی ہو تو نظر نہیں آسکتی تھی کیونکہ وہ کمر سے گھیر ہو جاتا تھا بڑا گھیر والا ہوتا تھا گریب نواز کا بیان چل رہا تھا خطاب تھا اور اس میں لوگ بیٹھے تھے وہ بھی آ کر کے بیٹھ گیا لوگ پریشان رہتے ہیں یا آگر تقریروں میں بولا کیا جاتا ہے تقریروں میں بولا کیا جاتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں پاگلے لوگ بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ آپ آ کے سنے تو ان بولتے کیا ہے چودہ سو سال سے لوگوں کو یہی غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں کی محفل میں بولا کیا جاتا ہے آپ آ کے سنے تو کیا بولا جاتا ہے یہی بولا جاتا ہے جو بول رہا ہوں کہ انسان کی قدر کرو اور جہاں غلط باتیں سکھائی جاتی ہے وہاں جلسے روڈ پہ نہیں ہوتے وہاں کان کان میں باتیں ہوتی ہیں اور ہمارے جلسے کان کان میں نہیں ہوتے ہمارے جلسے میدان میں ہوتے کیونکہ ہمیشہ حق بات میدان میں کہی جاتی ہے جس بات میں جھول ہوگا وہ چھمائی جاتی ہے ہمارے مذہب کی کوئی بات چھپیو بھی نہیں ہے عزام سے لے کے نماز تک نماز سے لے کے کردار تک ساری بار میں ہمارے ہاتھ چھپیو بھی ہیں سرکان قریب نواز ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے پڑھے بیان کر رہے ہیں خطاب فرمارے ہیں اور کتنی تاثیر ہوگی نا اس زبان میں جس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس زبان میں کتنی تاثیر ہوگی جس نے کبھی حرام لکمہ نہیں کھایا اس زبان میں کتنی تاثیر ہوگی جس زبان پر اللہ کے ذکر کے سوا کبھی کسی کی غیبت نہیں آئی کبھی کسی کی چگلی نہیں کبھی کسی کے ساتھ حسد کے جملے نہیں کبھی گالی گلوچ نہیں کیسی وہ پاکیزہ اور پاک زبان تھی آپ خطاب فرما رہے تھے وہاں الفاظ کی حیرہ فیری نہیں تھی وہاں عدیبانہ اور خطابانہ رنگ نہیں تھا بلکہ وہاں درویشانہ اور فقیرانہ اللہ کا رنگ لیوے انداز تھا گفتگو ہو رہی تھی لوگوں کی سسکیاں بند رہی تھی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی تھی ایسے میں گفتگو ہوتی رہی لوگ سنتے رہے اپنی مراد پاتے رہے اور جاتے رہے جب محفل ختم ہو گئی لوگ مل مل کر کے جانے لگے سرکارِ گریب نواز نے اس شخص سے جو کمر میں کھنجر چھپا کر کے آیا تھا آپ نے اس کی طرف سے روپ پھیر کر دوسروں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ بھئی جو جس مقصد کے لئے آیا تھا سب کا مقصد پورا ہو گیا اب اگر کسی کا توی مقصد باقی ہو تو وہ اپنا مقصد بھی پورا کر لے اس لئے کہ ہر بندہ محفل میں تقریر سننے تو نہیں آتا نا کچھ کچھ کمر میں کھنجر لے کر آتے ہیں کچھ دل میں کھنجر لے کر آتے ہیں کچھ آنکھوں میں کھنجر لے کر آتے ہیں مقصد پورا کر لو جس کو کرنا ہے لوگوں نے باتیں کی بات ختم ہو گئی پھر جب دیر اور گزری کچھ لوگ اور ختم ہو گئے اور چلے گئے سرکار گریب نواز نے پھر دیریک اس سے مخاطب ہو گئی میں کہہ رہا ہوں کہ سب کے مقاصد پورے ہو گئے جو مراد لے کہتا اس کی مراد پوری ہو گئی آپ بھی اپنی مراد پوری کر لے انداز دیکھیں گفتو اگر کوئی مجھے گالی دینے آیا یا کوئی مجھے قتل کرنے آیا یا کوئی مجھے مادنے آیا یا کوئی میرے ساتھ بدتنیزے کرنے آیا تو کیا میں یہ جان کر کے اس کا انداز میرے ساتھ کیا ہے میرا سلوک کیا ہوگا اس کے ساتھ میرا انداز کیا ہوگا اس کے ساتھ میرے بھائی اگر مجمع میں کوئی ناکھون پہ پیر رکھ دے تو آدمی کا چہرہ بھی گڑ جاتا ہے اور وہاں کھنجر کمر میں بان کر کے لائیا ہے لیکن سرکار گریب نواز فرما رہے ہیں سب کی مرادیں پوری ہو گئی اپنی مراد پوری کر لو اس نے کہا مہراج میں کون سے مراد لے کر کے آیا فرمایا تم اچھی طرح جانتے ہو کیا لے کر کے آئے ہو دل میں کہا میں تو آپ کا بیان سن رہے آئے تھا آپ کتنی اچھی بات کرتے ہیں میں آپ کی باتیں سننے آئے تھا فرمایا اچھا بیان سننے کے لئے آتے ہیں تو کمر میں کھنجر بان کر آتے ہیں بیان سننے آتے ہیں تو کمر میں کھنجر بان کر آتے ہیں اس نے کہا کمر میں کھنجر تو ہندوستان والوں کی ایک رواج ہے اور راجپوتوں کا انداز ہے کہ ہم کمر میں کھنجر بانتے ہیں تو میں نے کمر میں کھنجر بان گیا تو کونسا جرم کیا کہا اچھا کھنجر باننا اگر ہندوستان والوں کے یہاں رسم و رواج ہے تو بادشاہ کے محل میں جا کر کسی کی جان پر آدھی سلطنت کا سعودہ کرنا یہ بھی ہندوستان والوں کا رواج ہے کہ اس فقیر کو خط لکر کے آدھی سلطنت کمائیں گے یہ بھی ہندوستان والوں کا رواج ہے اللہ اکبر اس نے سوچا کہ یہ گفتگو تو بادشاہ کی اور میرے درمیان ہے اور کسی کو نہیں پتا تھی یہ فقیر درخت کے نیچے بیٹھ کر کے میرے کمار کا کھنجر بھی جانتا ہے محل کی بات بھی جانتا ہے میرے دل کے جذبات بھی جانتا ہے اس نے کھنجر سامنے رکھا اور کہا کہ مجھے معاف کرنا اور آپ کسی کو حکم دے کہ وہ مجھے قتل کر دے میں بہت مہان بڑے عظیم انسان کو قتل کرنے کی ارادے سے ہویا تھا اب میری سزا یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے سرکارِ گریب نواز نے فرمایا واللہ ہم مارنے نہیں آئے ہیں ہم لوگوں کو زندگیہ دینے کے لیے آئے ہیں ہم لوگوں کو جلانے آئے ہیں یاد رکھنا آج کے بعد ایسی غلطی نہ کرنا جاؤ یہاں سے میں نے تمہیں معاف کیا اس نے قدم پکڑ لیے چرنوں میں گر گیا کہا کہ ایسا مہان آدمی جو جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہو اب اس کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا میں بھی آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا سرکارِ گریب نواز نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی اور اس کے بعد پھر فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے آج مانگ لیں اس سے کیا مانگتا ہے اس نے گریب نواز سے مانگا بڑا ہوشیار نکلا ہو اس نے گریب نواز سے کہا جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مجھے پتا تھا کہ آپ کے یہاں لوگ سال میں ایک مرتبہ حج کو جاتے ہیں کعبے کی کعبے کے حج کے لیے میری تمنا یہ ہے کہ میں زندگی میں چالیس مرتبہ حج کروں کتنا ہوشیار ہے حج نہیں مانگا سریس بلکہ لمبی عمر بھی مانگنی کیونکہ حج روز روز تھوڑی ہوگا جتنے حج ہوں گے اتنے سال پڑھیں گے اس نے کہا کہ میں چالیس حج کرنا چاہتا ہوں اور پھر تمنا یہ ہے جب چالیس میں حج کے لیے جاؤں تو پھر لوٹ کر رہی ہوں مکہ ہی میں میرا وسال ہو جائے سرکار گریب نواز نے فرمایا جا تجھے یہ بھی عطا یہ تھے تبلیغ کے اصول دعوت کے اصول لوگوں کو اپنا بنانے کے اصول اور اس سلسلے کے ایک آخری کڑی سرکار گریب نواز کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے بالخصوص وہ طبقہ جو کچھلا ہوا جو پچھڑا ہوا ہوا جسے لوگ بیک ورڈ سمجھ کر اس کو اپنے پاس بٹھاتے نہیں وہ لوگ جن کا سماج میں کوئی مقام ہی نہیں ہے دیکھو حضور علیہ السلام پہلے حضور کی زندگی کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلانِ نبوبت کیا تو جو سات لوگ مسلمان ہوئے تھے پہلے پہلے سات لوگ سب سے پہلے ماں خدیجہ عورتوں میں مردوں میں سیدنا عبوبکر صدیق غلاموں میں سیدنا زید بن حارسہ چھوٹی عمر کے لوگوں میں مولا کائنات اور پھر حضرتِ سیدنا بلال حضرتِ سحیب رومی یہ وہ لوگ تھے جو شروع دن کے مسلمان ہیں ابتدائی دنوں کے مسلمان اسی میں حضرتِ امار بن یاسر حضرتِ یاسر حضرتِ سمیہ حضرتِ زنیرہ یہ لوگ سب اول دن کے یعنی کہ اعلان حضور پہ وحی آئی یا اسلام آ گیا بظائر اسلام تو ہمیشہ سے ہے لیکن ظاہری طور پر اسلام کا حکم آیا اور ایک ہفتے دس دن کے اندر جنہوں نے اسلام قبول کیا یہ نفوس ہے اس میں ایک نام حضرتِ سیدنا بلالِ حبشی کا حضرت بلالِ حبشی ہفتے دس دن میں اتنی جلدی مسلمان کیسے ہوئے کیوں اتنی جلدی مسلمان ہوئے وجہ یہ تھی مسلمان ہونے کی وجہ دیکھو جو ہمارے اندر نہیں ہے یہی بار بار رونا رونا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اندر نہیں ہے اصلِ اسلام کی تعلیم کتابوں میں محدود اصلِ اسلام پر عمل کرنے والے قبروں میں اسلام کتابوں میں اسلام پر عمل کرنے والے قبروں میں اور آج ہم نمائش کرتے وے نظر آ رہے ہیں خدا کے لئے دین کی طرف آئیے اسلام کی روحانیت کی طرف آئیے اسلام کے اصل حدف کی طرف آئیے اسلام کے اصل مقصد کی طرف آئیے سیدنا بلالِ حبشی مسلمان کی ہوئے ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا بلال حبشی غلام تھے یہ آپ سب کو پتا ہے ان کا مالک ان سے رات دن کام لیتا تھا ایک دن بلال بیمار ہو گئے اور بیماری کے عالم میں رات کو کام کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام کعبے کے تواف کے لیے جا رہے تھے یا تواف کر کے نکل رہے تھے دیکھا کہ کوئی رونے والا رو رہا ہے حضور علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ کسی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے کسی کو کبھی بے چین نہیں دیکھ سکتے تھے ہاں ہاں یہی تو بات ہے کہ ہمارے نبی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے اور آج ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہی ڈال رہے ہیں حضور لوگوں کو بے چین نہیں دیکھ سکتے تھے ہم لوگوں کو بے چین ہی کر رہے ہیں لوگوں کو بے قرار ہی کر رہے ہیں لوگوں کو ستا ہی رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے حضور رک گئے رکنے کے بعد پوچھا کون ہو بلال کیوں رو رہے ہو کہا کہ بخار ہے اور میں بیٹھ بھی نہیں سکتا میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہے میرے مالک نے مجھ پہ اتنا کام لات دیا ہے کہ اب میں اتنا کام نہیں کر سکتا لیکن جب وہ صبح کو آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ میں نے کام نہیں کیا تو وہ مجھ پر چابک برسائے گا میری بیماری کا میری فاقہ کشی کا خیال نہیں کرے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ تم سو جاؤ انہوں نے کہا اگر میں سو جاؤں گا اے اجنبی جوان اگر میں سو جاؤں گا تو پھر میرا کام کون کرے گا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تیرا کام آج کی رات میں کروں گا اور اس کے بعد پوری رات بلال کی حصے کا کام مصطفیٰ جان رحمت کرتے رہے میرے آقا پوری رات کام کرتے رہے اور صبح کو چانے لگے وہ فرمایا کہ اچھا میں چلتا ہوں میں کل فیر آوں گا اور تمہارے حصے کا کام کر دوں گا اور جب ضرورت پڑے مجھے بلا لیا کرنا میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں بلال نے پوچھا یہاں تو لوگ ننگے ہو کے کعبے کا تواف کرتے ہیں یہاں تو لوگوں میں انسانیت نہیں ہے یہاں کے لوگوں کے اندر کسی سے ہمتردی نہیں ہے کسی سے پیار نہیں ہے آخر یہ آفتاب کہاں سے یہ مہتاب کہاں سے کون ہے آپ آپ کا نام کیا ہے میرے آقا نے فرمایا مجھی کو محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں میں بنو حاشم سے ہوں جب ضرورت پڑے مجھے بلا لیا کرنا اللہ اکبر اب کب جب بلال کو ضرورت پڑتی بلال یاد کر لیتے اور آقا ان کی مدد فرما دیتے لیکن ایک دل کسی نے بلال سے کہا بلال پتائے مکہ میں کیا ہنگامہ ہوا بلال نے پوچھا کیا ہنگامہ ہوا کہاں ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے کہاں کہتا کون ہے تو کہاں کہ وہ محمد نام کے بلال نے کہا واللہ جو گلاموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہو وہ کبھی اللہ کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتا بلال کلرہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کوئی سنے بغیر کوئی سٹڈی کیے بغیر یہ کیا چیز تھی گلاموں کے ساتھ اللہ کے رسول کا حسن سلوک اب آئیے دیکھئے سیرنا گریب نواز ایک کسان گریب نواز کی پاس گریب نواز کی پاس ایک کسان اور آ کر کے کہتا ہے وہ کسان کہ سرکار بادشاہ نے میری زمین پہ ٹیک سے زیادہ لگا دیا میں ٹیک سنی بھر سکتا اور مجھے پتہ چلائے کہ بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے جو دلی کا بادشاہ ہے اس کا نام تھا شمس الدین التمش دلی کا بادشاہ اس وقت کون تھا شمس الدین التمش معمولی آدمی نہیں جس کی کبھی تہجت نہیں چھوٹی جس کی اثر کی پہلے کہ سنتیں گیر موقع دا نہیں چھوٹی جس نے ماں بہن بیٹی بیوی چار عورتوں کے علاوہ پانچ بھی کسی عورت پر جان بوجھ کر نظر نہیں ڈالی اسے کہتے ہیں شمس الدین التمش کوئی معمولی آدمی نہیں ہے آیا کسان گریب نواز کی پاس اور کہتا ہے کہ دلی کے بادشاہ نے ٹیکس لگا دیا ہے مجھ پر میں بھر نہیں سکتا گریب نواز نے فرمایا ہم تیرے ساتھ دلی تک چلیں جے ہم تیرے ساتھ آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں یہ واقعہ کوئی گڑ کے لائے ہوں آپ یہ نہ سمجھے کہ کسانوں پر مصیبت آئیے تو میں یہ بات لے کر آئے ہوں ایسی بات نہیں ہے میں نے برسوں پہلے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے میری تقریروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا مطلب گرے پڑے لوگوں کے کامان ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا جیسے مثال کرتا ہے میری پاس کوئی آ جائے اس لئے کہ سب سے گرے پڑے تو اپنی ہی برے تو سب سے اپنے ہی کوئی آگئے یہ مسئلہ ہے ہمارا اللہ آپ کا مسئلہ حل کر دی ارے اللہ مسئلہ حل کر دی وہ تو یہ مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتا تھا اللہ میرا مسئلہ حل کر دی آپ کے پاس کیوں آیا اور کوئی زیادہ جتن کریں کوئی تعویز دے دیں اللہ مسئلہ حل کر دی میرے عزیز صرف دعا اور تعویز سے مسئلہ حل لی ہوتے ہمارے نبی کسی کے مسئلے کے لیے کسی کے ساتھ کسی کے گھر تک گئے تھے ہمارے اولیاء کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اجمیر مقدس سے دلی تک کا سفر کر رہے تھے ہم بھی اپنے سورسز کا استعمال کر کے کسی کی مدد کر سکتے ہیں لیکن کوئی مسئلہ لے کر کے آئے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ٹائم ہے ہمارے پاس لیکن ٹائم کس لیے واٹس اپ کے لیے ہے فیس بک کے لیے ہے گیبتوں کے لیے چگلیوں کے لیے نفرتوں کے لیے ہے اداوتوں کے لیے ہے فتنوں کے لیے ہے اچھائی کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور یاد رکھنا اچھائی اچھائی ہے برائی برائی ہے اچھی طرح یاد رکھنا اچھائی تمہاری نسلوں کو بھی اچھا بنا سکتی ہے اور اس کی برکتیں تمہاری نسلوں تک باقی رہے گی اور برائی جو ہے تمہاری نسلوں تک اس کی نہو سکت کو کنچا سکتی ہے اس لئے یاد رکھنا اللہ نے اچھے کام کے لئے بھیجا ہے اچھے کر سکتے ہو تو کرتے رہو سرکارِ غریب نواز کے پاس کسان آتا ہے اور آ کر کے کہتے ہیں سرکار یہ مشکلان پڑی ہے غریب نواز نے بادشاہ کوئی خط نہیں لکھا بابا کو تو کوئی خط نہیں لکھا اور فرمایا کہ چلو چلتے ہیں ساتھ لے کر کے دلی پہنچے جب دلی پہنچے تو دلی پہنچنے کے بعد اطلاع ملی کے غریب نواز آ رہے ہیں وقت کا دلی کا بادشاہ بابا کتب کو ساتھ لے کر کے استقبال کے لئے آیا قدموں پہ سر رکھا سرکارِ کتب بدن بکتیارِ کاقی نے کہا حضور بغیر اطلاع کے تشریف لائے فرمایا بابا کتب ایک کام تھا ہمارا ہمارا ایک کام تھا وہ لے کر آئے حضور آپ کا کیا کام تھا کہ یہ کسان ہے ہمارے شہر کا رہنے والا اجمیر شہر کا رہنے والا یہ اس پر لگان بادشاہ کے کارندوں نے زیادہ ڈال دیا ہے اور یہ بھرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں کمی کر دی جائے بابا کتب نے بادشاہ کی طرف دیکھا بادشاہ نے کہا حضور مجھے اس کا علم نہ تھا یہ سپائیوں کی گلتی سے ہو گیا لیکن حضور اگر آپ کو ایک خط نہیں کر کے دے دیتے تو خط پر بھی کام ہو جاتا چٹھی پر بھی کام ہو جاتا آپ کا نام یہ کسان لے کر آتا تو آپ کے نام پر بھی کام ہو جاتا آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں چٹھی پر بھی کام ہو سکتا تھا خط پر بھی کام ہو سکتا تھا میرے نام پر بھی کام ہو سکتا تھا لیکن ایک گریب کے ساتھ اس کا کام بنانے کے لیے جو میں قدم قدم چل کے آیا مجھے یہ ثواب کب ملتا یہ عجر کب ملتا اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایک قدم چلتا ہے تو اللہ اس کو مسجد نبوی میں دو مہینے تک اعتقاف کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا مجھے یہ عجر کب ملتا یہ تھی اپنے بزرگوں کی فکر